مسیح اسو کے پرفضل جلالی اور برکت نام میں آپ سب کو ہمارا سلام آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے اور سنائیں گے بائیبر مقدس میں سے کچھ ایسی معلومات جو آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کے لئے اور مجھنا چیز کے لئے برکت کا سبب ہوں گی نمبر دس متوسلاحہ جو کہ حضرت نھو کے دادا تھے ان کی عمر بائیبر مقدس کے مطابق 979 برس تھی اور بائیبر مقدس کے مطابق یہ سب سے زیادہ عمر رسیدہ شخص تھی نمبر نو بائیبر مقدس میں موجود قوانین کے مطابق کاسٹ کاروں پر یہ لازم تھا کہ وہ اپنی زمین کی فصل کا کچھ حصہ اجنبیوں یا مسافروں کے لئے چھوڑ دیا کریں احبار کی کتاب کے انیس میں باب کی دسویں آیت کے مطابق ایسا کرنے کا حکم انہیں خدا نے دیا تھا اور آج بھی دنیا کے کئی علاقوں میں ایسا کیا جاتا ہے نمبر آٹھ مسیحیوں کا ایک فرقہ یہوہ وٹنس بٹھرے پارٹیز یا سالگیرہ نہیں مناتے اس کی وجہ یہ ہے کہ وائیبر مقدس میں دو بار جنم دن منانے کا ذکر ہے اور ان دونوں جنم دن پر قتل ہوئے پہلے جنم دن کے ذکر میں فیراؤن نے اپنے ایک سردار کو پھانسی دی اور دوسرے میں ہیرو دیس نے اپنی سالگیرہ کے موقع پر یہونہ برتسمہ دینے والے کو قتل کروائے نمبر ساتھ سیمسون کے بال دلیلہ نے خود نہیں کاٹے بلکہ یہ کام اس نے اپنے خادموں سے کرنا نمبر چھے حضرت سلیمان کی سات سو بیویاں تین سو لونڈیاں اور وارہ ہزار گھوڑے تھے نمبر پانچ بائیبر مقدس کی اصل زبان عبرانی ہے نمبر چار بائیبر مقدس میں علیشہ نبی کا ذکر ہے ایک بار جب وہ بیتیل کو جا رہے تھے تو راستے میں شہر کے چھوٹے لڑکوں نے انہیں تنگ کیا تو علیشہ نبی نے خداون خدا کا نام لے کر ان پر لانت کی تو دو ریچنیوں نے ان میں سے بیالیس بچوں کو پھار ڈالا نمبر تین جب دعوت نبی نے دو سو فلسیوں کی کھلڑیاں اسرائیل کے پہلے بادشاہ ساؤل کے سامنے پیش کی تو ساؤل بادشاہ نے اپنی بیٹی میکر کی شادی دعوت سے کروا دی نمبر دو بائیبر مقدس میں لکھا جانے والا سب سے طویل نام مہین شلال حاش بزرک ہے یہ یسائیہ نبی کے دوسرے بیٹے کا نام تھا نمبر ایک بائیبر مقدس میں خداونی اسمسی کی کوئی جسمانی وضاحت بیان نہیں کی گئی یعنی کہ وہ کس طرح کے دکھتے تھے موسیقی